موسیقی السلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے آپ سب سواجز سندے اور آج میں جاؤں گی شاپنگ کرنے چھوٹی موٹی سی منی سی شاپنگ ہے آپ کے بھائی کے ساتھ جانا ہے تو آپ لوگ انہیں دیکھنا ہے تھوڑی سی کچن کی ہے تھوڑی سی اپنی ہے تھوڑی سی زینب کی ہے اور ایٹ میس اس کے پیپر بھی سٹارٹ ہے کچھ اس کی سٹیشنری لینی ہے تو ہم جاتے ہیں واپس آ کے آپ سے شیئر کرتی ہوں سکپ نہیں کرنا ہے جانا کہیں ہی نہیں ہے تو چلیں پہلے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم آکے ہیں یہ چھوٹو والی دکان پہ اور یہاں سے میں نے دیکھنا ہے کوئی سکھ کمفرٹیبل چپل گھر میں پہنے کے لیے اپنے لیے اور زینب کے لیے لیکن مجھے میری مرزی کا ڈیزائن کو ہی در نظر نہیں آرہا پھر بھی چیک کرتے ہیں سب سے پہلے زینب کے لیے چپل دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں اپنے لیے ڈونڈو گی اور ٹرائے کروں گی آئیے والے اچھے یہ زینب کے لیے یہ اچھے لیے اس میں اور کوئی کلر نہیں ہے اس میں اور کلر ہے نہیں اس میں دیکھو بڑا دیکھو یہ چھوٹا ہے سو ہے ادھر آؤ اس میں یہ ہوگا کلر سائز بڑا ہے یہ ہے نو نو بی بی آؤ ادھر چپل دیکھیں چپل دیکھتے ہیں چلو یہ دیکھو یہ اچھے ہے میرے حیال سے زینب کے لیے لے لیتے ہیں آرٹ نمبر اس میں یہ آرٹ نمبر دیو نا سر یہ سر اس میں آرٹ نمبر دیو تو تب تک ہمیں اس طرف سے چپل دیکھ رہتے ہیں جب تک آپ کے بھائی اس سے پتہ کرتے ہیں یہ دیکھیں مزے کے کمپٹیبل سے چپل بھی ہیں سینڈل بھی ہیں سول والے بھی ہیں فلیٹ بھی ہیں مزے کے ڈزائن ہیں یہ آپ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں دیکھتے جائیں پرائزز میں نہیں پتہ کر رہی بڑھ دیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ اور اس طرف دیکھیں یہ چاگرز بھی ہیں لیکن دو تین مطلب ڈزائن ہی ہے چاگر کے اور یہ پامپس ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کے شوز ہیں جو کہ میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی میں نے کہا ڈزائن بھی چیک کر لیتے ہیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لیتے ہیں کہ کیسے کیسے کلر ہے کیسے کسے ڈیزائن ہے ہماری گاؤ میں ہمارے شہر میں کیسے کیسے چپل اور چپل شوز اور سینڈز ویرا کی ورائیٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں کافی اچھی ہے یہ دیکھیں مطلب کمفرٹیبل بھی ہیں سول والے بھی ہیں ہیل والے بھی ہیں فلیٹ بھی ہیں یہ مطلب بعد میں دو نشون ایک سے خراب ہو جائیں گے نہیں کہ اکرچو کپڑے تو میں چیک کر رہی ہوں مجھے یہ مطلب ٹھیک لگا یہی میرے سائز کا تھا باقی کوئی چھوٹے تھے بڑا کوئی اتنا بڑے نمبر کا نہیں تھا یہ نو نمبر کا تھا مجھے اچھا لگیا آپ لوگ بتائیں کہ ایسا لگ رہا ہے لے لینا چاہیے یا چھوڑ دوں کوئی اور پسند کروں ایسے مجھے فلیٹ بھی اچھے نہیں لگتے ان سے پاؤں میں دردت ہے اس طرف ہیں جی بیگ ہینڈ بیگ اور کافی سارے بیگ بیوٹی باکس ہیں مطلب جو شادی بیاں پہ یہاں پہ دیے جاتے ہیں رواج ہے دینے کا مجھے کوئی ایسا جو بیگ نظر نہیں آرہا مجھے وہ کراس والے جو بیگ ہوتے ہیں وہ لمبی سٹرپ والے وہ چاہیے کیونکہ موبائل گیری کرنے والے جو بیگ ہوتے ہیں سوری وہ چاہیے ہیں تو وہ مجھے در کوئی نہیں سہی نظر آرہا تھا ایسے تمہیں بیگ پہنتی نہیں لیکن جب بائک پہ بیٹھنا پڑتا ہے اور بائک پہ سفر کرنا پڑتا ہے تو موبائل کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہینڈ میں کیری نہیں کرنے ہوتا موبائل اس کے علاوہ یہ دیکھیں بیگ دیکھتے ہیں پسند آگیا کوئی تو لے لیں گا نہیں تو مووان ہوں گے نیکس ٹائم لے لوں گی ابھی یہ گھڑیاں ہیں آرٹیفیشل جیولری ہے کافی چیزیں ہیں بچیوں کی یہ دیکھیں چوڑیاں وائرہ لوشن ہے ہر طرح کا لوشن ہے ان کے پاس ایچ اینڈ ایوری تینگ جو لڑکیوں کی ہوتی ہیں فیس واش شیمپو ہر چیز یہ دیکھیں میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ پورا اس کا نظارہ کلاہ لیتے ہیں اور یہ بیبی کٹ بھی ہے بیبی گفٹ باکس ہے سوری اور یہ دیکھتے جائیں یہ میک اپ کسمان ہے جو کہ آپ کی بہن زیادہ یوز نہیں کرتی لیکن دیکھ کے دل کرتا ہے کہ حرید لوں مطبع یوز نہیں کرتی پھر بھی یہ بلشان میں نے کہا تھا لوں گی اچھا رکھتا ہے بچیوں کے ساتھ بھی زینب کو کہیں پہ مطبع فنکشن وائرہ ہوتا ہے کالج میں تو اس کو بھی ضرورت آ جاتا ہے اور اس طرف یہ بری جو ساری سائٹ تھی اس شاپ میں اچھا چپل بھی ہیں میک اپ کسمان بھی ہے اور جو ضروری چیزیں وہ بھی ہیں اور ساتھ میں یہ کپڑے بی تھے یہاں پہ اور یہ دیکھیں کتنے مزید ایک افراغ ہے نا وائٹ والا اکثری بچوں کے فنکشن ہوتے ہیں لیکن ان فراغوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بات میں تھوڑے سے بیکار جل جاتے ہیں کیونکہ بچے ان کو کیری نہیں کر سکتے ہیوی ہوتے ہیں گرمیوں میں گرمی لگتی ہیں ان میں یہ جسٹ فنکشن کے لیے ہوتے ہیں اور ہوتے بھی کافی ایکسپنسیو ہیں لیکن اچھی ورائٹی ہے کپڑوں کی اور یہ دیکھیں زویا رونے لگ گی یہ زویا کو مطلب اس جو گاڑی ہے اس کا جو میوزک لگیا اس سے زویا ڈر گی ہے یہ دیکھیں چیک کریں زویا کو ابھی ہم آگئے ہیں برتنوں کی شاپ پہ نیکسٹ شاپ میں مطلب آگئے ہیں یہاں سے میں نے کچھ ضروری چیزیں لینی ہے کچن کے لیے جو جو مجھے پسند آتی جاری ہے وہ ہم لیتے جائیں گے ایک مجھے یہ دیکھیں آرٹیفیشل جو ڈیکوریشن پیس ہیں کتنے پیارے پیارے ہیں یہ مجھے چاہیے تھا سکوپ اور کیونکہ آپ کو بتا ہے آپ کی بہن نے اسکریم بنائی تھی اب دیکھیں گے کیسی بنی ہے تو یہ میرے حال سے چھوٹے والا بیسٹ رہے گا یہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اور کیا لیتے ہیں کیا پسند کرتے ہیں کیا حریدتے ہیں میں نے گلاس کے باؤلز لینے تھے وہ نہیں تھے گھر پہ ایسے مجھے ضرورت آ جاتے ہیں کسی نے کسی ریسپی کے لیے تو وہ بھی لے لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنے مزے کے برطن ہیں یہ بھی میں خرید کے لے کے جاؤں گی ان پہ دل لاؤ گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے کیوٹ ہیں اور سویہ اتنا ہوش ہو رہی ہیں ان سب کو دیکھیں یہ دیکھیں مزے مزے کے ڈیکوریشن پیس ہیں اور یہ دیکھیں گلاس جگ اور یہ کافی اچھے اچھے کافی اور ٹی یہ سارے مطلب ان کے جار وہاں رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ گلاس کے باؤلز ہیں کافی طرح کہ اب دیکھیں کون سے خریدتے ہیں یہ دیکھیں اچھے چیزیں بظاہر سے واپس آگے تھے اور کچھ چیزیں میں نے لی ہیں جو آپ سے شیئر کروں گی تو سب سے پہلے تو یہ میں کچھ پیچن کی چیزیں یہ پیلر لیے یہ ایک نکس سے بکت دوسرا پیلر تھا وہ کچھ حراب ہو چکا تھا یہ ٹھیک اور اس کے بعد لیے یہ یہ آئس کریم رکالنے والی جو سکوپ ہوتے آئس کریم سکوپ یہ لیے یہ بسٹریل کے لیے اب گرمی ہے تو ضرورت پڑے گی نہ بچو گر یہ دو چیز لیے ہوگی تیسری سب سے اہم چیز یہ یہ جب بھی ملاتی ہوں حراب ہو جاتی اس طرح آپ کے بھائی ساتھ کیے تھے تو میں نے اچھے بھائی چھوڑی دی یہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے یہ اچھا اس کی بازی چمچ لی ہے چھوٹی چھوٹی سی کہ ایسے میرے چمسالے کے لیے چھوٹی ہیں یہ وہ لیے اچھی لگی ہیں مجھے تو میں نے لے لیے اور یہ لیے میں نے کڑائی چھوٹی سی دیں تو اوپر کرو یہ چھوٹی سی کڑائی لیے اور دیکھیں کتنی چمک رہی ہے یہ اس نے مجھے دیئے سترہ سوکی یہ بھائی کڑائی پتہ نہیں کیوں اتنی مہنگی تھی کہہ رہا تھا چائنہ کی کڑائی یہ دکان والا اور یہ سترہ سوکی ملی ہے صرف یہ چھوٹی سی کڑائی اس سے چھوٹا سائز بھی تھا وہ بھی میں جاتے لاؤں گی مجھے وہ بھی اچھی دیکھی ہے میں تو جب پتنوں کی دکان پر جاتی مجھے تو بشمار چیزیں اچھی لگنے رکھ جاتی ہیں اس کے علاوہ میں نے لیا ہے یہ میں کوئی ریسپی بناتی ہوں یا کوئی چیز بناتی ہوں تو اس کے لیے میں یہ چاہیے ہوتا ہے یہ دیکھیں ایپل والا اور اس طرح گلاس کے باول چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں یہ سارے اس طرح پیکھوں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہے تو بس یہ چیزیں میں نے لیا ہے کچن کی ان کو وہ دوبارہ میں واپس رکھ دیتی ہوں ڈر لگتا ہے اکثر ایک آنچ کی چیزیں زینب سے اتنی نہیں ٹوٹتی جتنی میرے سے ٹوٹ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی سائٹ پر کر دیتی ہیں اب پتہ نہیں اس کڑائی کی خاصتیت میں دیکھوں یہ چیز تھی یہ زینب کی چپل آئے نئے چپل ہے اس لیے میں چرپائی اوپر اتار زینب کو میں پین کی بھی بتاؤں یہ دیکھیں بہت مزے کی فلفی فلفی سی چپل ہے یہ دیکھیں اچھا یہ چپل ایکسپنسیو پڑے ہیں ہمیں وہ بتا رہا تھا کہ پندرہ پندرہ سوکا ہے چوڑا ہے پھر کچھ کنسیشن اس نے کی ہے شاید آپ کے بھائی نے کروائی ہے تو یہ دیکھیں اس کا یہ چیز ہے کہ یہاں سے وہ جو چپل ہوتے ہیں جو نیچے سے نکل آتے ہیں پتہ نہیں مجھے نام نہیں آتا وہ نیچے سے گول گول سے جو ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک چپل ہے یہ اب یہ زانے ہو رہی ہیں تو زانے ہو جائیں پھر اس کے بعد ملتے ہیں یہ بڑے چپل لیے ہیں میں نے اپنے لیے کچھ ایکسٹرہ بڑے لگ رہے ہیں لیکن مجھے پورے ہیں یہ دیکھیں دونوں چپل ایک ہی دکان سے بالو والی لوک آ رہی ہے اس میں اور دونوں مجھے بڑے اچھے لگے ہیں اب ہو سکتا ہے میرے تو جلدی ایک زینب کی ایک میری ہے تو ایسے کالج پیگ میں رکھنے کے لیے کبھی بچے اس کی جو لپس ہیں یہ زیادہ حراب ہو جاتے ہیں چاہے گرمیوں یا سردیوں تو پھر اس کے لیے ایک ہونی چاہیے یہ میں نے سو سو کی دو لیے ایک ایک ہونی چاہیے ایک ہونی چاہیے تو بس یہ تھوڑا سا سمان تھا جو میں نے شاپنگ کر لائی ہے یہ کچھ یہ یہ اور یہ جو گلاس مجھے اچھا لگ آپ لوگوں نے بتانے ہیں آپ لوگ کو کیسے لگ اس کڑائی کو یوز کریں گے دیکھیں گے اس میں کیا جو ہے اتنی خاصیت ہے جو یہ مہنگی ملی ہے بھر کوئی تو ہوگا تو یہ میری آئس کریم جو کہ میں نے بنائی تھی اور یہ تھوڑی کرسٹلائز ہو چکی ہے لیکن یمی تھی ٹیسٹ اس کا مزے کا ہے تو یہ ساتھ ساتھ میں سکوپ سے نکال رہی ہوں کوئی اس طرح صحیح طرح سے نکالنے نہیں اور میرے سے بڑھ نکال رہی ہوں زیاء اللہ کہہ رہا تھا ممہ یمی ہے آئس کریم اس نے کوئی دو تین دفعہ لوائی ہے لیکن میں بتایا کریں شیئر اس کو کیا کریں اور چن بین بین نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اتنے مزے مزے کے ویلاغز آ رہے ہیں تو سبسکرائب آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا تو بس یہ ہے کہ دعاوں میں یاد رکھا کریں کوئی چیز نہ چھلے کہ وہ بھی بتایا کریں میں امپروف کرنے کی کوشش کروں گی کیونکہ یہ ہم سب کا چینل ہے تو دعاوں میں یاد رکھنے اپنا بہت سارا حیال رکھنے میں بھی ساتھ ساتھ چکریوں کیسے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلاغ میں تب تک مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنے اللہ حافظ